دوستو آج ہم ایسے کرکیٹر کی بات کرنے والے ہیں جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پاکستانی بیٹس مین بابر آزم کے بارے میں بابر آزم نے ویرات کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو آج یہ ای سی سی رینکنگ میں دنیا کے نمبر ون بیسٹ مین بن چکے ہیں انہوں نے اپنا لوہا اس طرح منوایا ہے کہ کم سال کے عرصے میں پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی اور ون ڈے ٹیم کے کیپٹن بن چکے ہیں اور آج بابر آزم جس مقام پر ہیں انہوں نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا اس کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑی جی ہاں دوستو اج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کرکٹر بابر آزم کے لائف سٹائل کے بارے میں کہ جس طرح انہوں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کرنا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں بابر آزم کا اصل نام محمد بابر آزم ہے انہیں پیار سے بو بی کنگ بلاتے بابر آزم کی کی پیدائش پندرہ اکتوبر ایک ہزار نو سو چورانوے کو لاہور میں ہوئی دو ہزار چوبیس کے حساب سے ان کی ایج انتیس سال ہے پروفیشن سے یہ کرکیٹر ہے اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں تو ان لارڈ انٹرنیشنل سکول سے کی کوالیفیکیشن کی بات کریں تو انہوں نے یونیورسٹی اوف پنجاب سے حاصل کی دوستو بابر آزم ایک غریب فیملی میں پیدا ہوئے ان کے فادر گاڑی ریپیر کرنے کا کام کرتے تھے بابر آزم کو کرکیٹ کا بہت شوق تھا اور یہ لگاؤ بابر آزم کو اپنے کزن کامران اور عمر اکمل سے ہوا بابر آزم اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گلی کرکٹ کھیلا کرتے تھے بابر آزم بھی باقی پلیروں کی طرح کرکٹ اکیڈمی شروع کرنا چاہتے تھے لیکن بابر آزم کی ماں نے انہیں دھر کے خرچے سے پیسے دیے اور انہوں نے کرکٹ اکیڈمی شروع کی اور بابر آزم نے کرکٹ کٹ خریدی بابر آزم کے فادر کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا اس لیے ہر روز ان کے فادر تین کلومیٹر دور غزافی سٹیڈیم میں جایا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں ان کی کریئر کے بارے میں انہوں نے غزافی سٹیڈیم نے ٹریننگ کرنا شروع کر دی ان کے پہلے کوچ رانہ صادق تھے جنہوں نے بابر آزم کو بیٹنگ کی ٹریننگ دینا شروع کر دی بابر آزم شروعات میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے تے تھے اسلام آباد کے لیے اور یہ کئی سال تک سٹیڈ بینک آف پاکستان کرکٹ ٹیم میں رہے اور پھر مئی 2015 میں پاکستان او ڈی آئی سکوڈ میں شامل کیا گیا جو میچ زمبابوے کے خلاف تھا اور اس او ڈی آئی میچ میں انہوں نے ڈیبیو کیا جس میں انہوں نے ساٹھ بالوں پر چورنجا رنس لگا اور ان کی اسی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے انہیں او ڈی اس سکوڈ میں شامل کیا گیا اور پھر جنوری 2016 میں پہلی او ڈی آئی بابر آزم نے پہلے او ڈی آئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جس میں انہوں نے 76 بالوں پر چسٹ رنس بنائے بابر آزم نے اپنا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ڈیبیو دسمبر 2016 میں انگلینڈ کے خلاف کیا اور بابر آزم ہوم سیریز میں سیلیکٹ ہوئے جہاں انہوں نے پہلی او ڈی آئی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سنچری بنائی جس میں انہوں نے 131 گیندوں پر 120 رنس بنائے بابر آزم کی اس شاندار پرفارمنس سے پاکستان کی ٹیم میں جیت گئی اور بابر آزم نے مین افدی میچ کا اوارڈ اپنے نام کیا بابر آزم نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو اکتوبر 2016 میں کیا تھا جو ویسٹ انڈیز کے خلاف تھا بابر آزم کو 2019 کے ورڈ کپ سکوارڈ میں بھی شامل کیا گیا بابر آزم اب تک 34 ٹیسٹ میچز اور 60 وہ ڈی آئی میچز کھیل چکے ہیں اور ہر سال ان کی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے اج دنیا میں کروڑوں لوگ ان کے فین بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں کراچی کنگز نے 2020 میں بابر آزم کی پرفارمنس کی وجہ سے جیت حاصل کی اور بابر آزم نے مین افدی میچ کا اوارڈ بھی اپنے نام کیا اب بات کرتے ہیں بابر آزم کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام آزم صدیقی ہے اور اب سکرین میں ان کی مدد کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں بابر آزم کے بھائی کا نام سفیر آزم ہے بابر آزم کے کزن عمر اکمل اور کامران اکمل ہے بابر آزم اس کو کرکٹ کا شوق اپنے دونوں کزنز کو دیکھ کر ہوا اب بات کرتے ہیں بابر آزم کے گھر کے بارے میں بابر آزم کا شاندار گھر لاہور میں ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی کارز کے بارے میں بابر آزم کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کی فیس کی بیس لاکھ روپے لیتے ہیں اور یہ ایک اوڈی آئی میچ کھیلنے کے لیے بارہ لاکھ روپے لیتے ہیں اور یہ ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے آٹھ لاکھ روپے لیتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان سپر لیگ کھیلنے کے لیے دو کروہ روپے لیتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی نیت ورث کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی نیت ورث پچیس کروہ روپے ہے دوستو یہ تھی بابر آزم کی لائف سٹائل آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھنا